افغانستان میں طالبان کے دور اقتدار میں آنے کے بعد پاکستانی کلیمی اداروں میں پڑھنے والی طالب علموں کے لیے وطن واپس نہ جانے کی وجہ بن چکی ہے ہماری زندگیاں خطرے میں ہوں گی ہمارے خاندانوں کی زندگی خطرے میں ہوگی اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم واپس جا سکتے ہیں یہ طالب علم طالبان کی پانچ سالہ دور حکومت میں ہونے والے ظلم اور جبر کی داستانیں سن کر بڑے ہوئے ہیں وہ گیروہ کے اس دعوے کو مسرط کرتے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے اور انہیں پڑھنے اور کام کرنے کی اجازت دیں گے ان کے کولوفیل میں تضاد ہے وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یہ محض آخاز ہے اسی لیے وہ اپنا مضبط چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ماہ بعد اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سب کو یقین ہے کہ صرف ایک ماہ میں وہ لوگوں پر اپنے نفرت انگیز قوانین کا اطلاع کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی حکمرانی انتہائی خطرناک ہوگی خاص طور پر خواتین کے لیے ہزاروں افغان طالب علموں کو پاکستانی حکومت کی طرف سے افغانستان میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دیئے گئے وظائف پر پڑھ رہے ہیں افغانستان سے نکلنے کی کوشش کرنے والے افغانوں کے مناظر نے نوجوانوں کے ذہن میں اور بھی خوف بڑھا دیا ہے اور طالبان کی طرف سے دیئے گئے دعوے سے مطمئن نہیں میرا ایک بھائی اپنی ڈیوٹی کے دوران سن دو ہزار سولہ میں طالبان کے ایک بند ہماکے میں مارا گیا تھا اور فوج ہی میں میرا ایک اور چھوٹا بھائی ہمیں طالبان کی طرف سے ملنے والے پیغامات کی وجہ سے بھاگ گیا تو اس میں بہت خطرہ ہے کچھ طالب علموں کو لگتا ہے کہ ان کا مستقبل چین لیا گیا ہے علی نظر کابل حکومت میں شامل ہونے کی خواہش رکھنا چاہتے تھے پر اب وہ نہیں جانا جاتے میں وہاں واپس نہیں جانا جاتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے لیے میری قابلیت مانی نہیں رکھتی ان کے مطابق یہ دل دلہ دینے والی صورتحال ہے میں نے سب کچھ کھو دیا ہے میرے پاس ایک خوبصورت ملک تھا جو اس وقت ایسے دیشتگردوں کے قبضے میں ہیں جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے میں ٹوٹا ہوا ہوں میں واقعی دل برداشتہ ہوں کچھ کے پاس متابادل ہیں مینا عظیمی کا کینیڈا مائگریٹ کرنے کا ارادہ ہے وہ جانتی ہے کہ وہ کبھی اپنے وطن واپس نہ جائے گی میں یقیناً اپنے ملک کو دیکھنا چاہوں گی کہ وہ کس حالت میں ہیں لیکن اگر بیس سال بعد بھی حکومت طالبان کے ہاتھ میں ہے تو میں افغانستان کو نہیں دیکھوں گی دوسرے طالب علموں کو واپس جانا پڑ ساتا ہے اگر طالبان اپنے وعدے کی پازداری رکھیں تو ان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے ذہن اور خبادین کے خلاف ان کا رویہ واقعی بدل گیا ہو ہمیں یہ بھی امید ہے کہ وہ اب اپنی باتوں پر قائم رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ طالب علم افغانستان کے ترقی پسند چہرے کی علامت ہیں تو کیا ان کو طالبان کے اقتدار میں موقع مل سکے گا انجینر ویچہ کے ساتھ رزالی وائرلز کام ساتھ رزالی ویچہ کے ساتھ راستی موسیقی